بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر منائی نے بھی یہاں خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نات جو ہے وہ لکھی ہے آپ کی زیادہ تر شائری جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ناتیہ کلام جو ہے وہ لکھا ہے آپ کو شائری کا ذوق و شوق جو ہے وہ بچپنی سے تھا امیر منائی کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات بتاتی چلوں کہ آپ جو ہے لکھتے تھے تو شائری کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ منشی مظفر علی کے پاس جو ہے وہ اپنے پاس لے کے جایا کرتے تھے اصلاح کے لیے آپ نے چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ناتیہ شیر جو ہے وہ کہنے شروع کر دیئے تھے آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے امیر منائی کا جو ہے وہ تعرف پڑھتے ہیں آپ جو ہیں وہ اٹھارہ سو بتیس میں پیدا ہوئے اور انیسوں میں آپ نے وفات پائی منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے اہد اہد کہتے ہیں زمانے میں لکھنوں میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا آپ حضرت مخدوم شاہ منائی مینہ لکھنوائی کی اولاد سے تھے اسی لیے آپ اپنے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت مخدوم شاہ منائی لکھنوائی کے وجہ سے جو ہے وہ منائی لکھتے تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم منشی سعاد اللہ رامپوری سے حاصل کی بعد ازاں مطلب بعد میں تعلیم کی تکمیل کے لیے تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنے کے لیے علمائی فرنگی محل کے مدرسے میں داخلہ لیا مطلب فرنگی محل سے مراد ہے جو انگریزوں کا قبضہ جس محل پہ تھا جہاں پہ انہوں نے دینی اور دنیاوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تعلیم اور دس کا جو ہے آغاز کیا تھا وہ فرنگی محل کا مدرسہ تھا منشی مظفر علی اسیر سے شائری میں اسلالی اسلالی مطلب درستگی لی کم عمری میں ہی شائری میں بلند مقام حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر آپ کی عمر بیس سال کی تھی کہ نواب واجد علی خان اپنے دربار میں آپ کو طلب کیا طلب کرنا مطلب بلانا اور کلام سنا چالیس بیالے سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدر آباد بلوایا وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران انتقال ہو گیا امیر منائی کا شمار اپنے اہد میں نے آپ کو پہلے بتایا دور کو کہتے ہیں کہ قادر القلام مطلب عزتدار وری جو ہے وہ شائر جو ہے ان میں شائروں میں ہوتا ہے انہوں نے تمام اصناف اصناف کہتے ہیں قسموں میں شائری کی مگر غزل اور نات کی طرف زیادہ رجان رہا رجان رہا مطلب ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ تر توجہ کا مرکز جو ہے وہ غزل تھی اور ناتیا شیر تھے مطلب غزل میں بھی اگر آپ نے بیان کیا تو غزل میں بھی آپ کا جو ہے وہ حقیقت ہی طرف ہی جو ہے اشارہ ہے آپ کی شائری زبانوں بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رہنائیوں رہنائیوں کہتے ہیں دلکش خوبصورت چیزوں کا مجموعہ ہے ان کی ناتوں میں اوڈ کے مقابلے میں اوڈ کہتے ہیں مطلب جو تکلف اور بناوٹ جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہوتا ہے مطلب وہ بغیر جو ہے وہ تکلف اور بناوٹ کے بنائی ہوئی چیزوں سے پاک ہوتی ہے آمد کا رنگ غالب ہونا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا ان کی جو ہے وہ آمد آمد ان کا ہی ذہن میں خیالات رہنا جو ہے وہ ان کے ناتوں میں پایا جاتا ہے انہوں نے محاورات اور سنا کو اس امدگی سے بڑھتا ہے سنا کہتے ہیں ایسی چیزیں کہ جو آپ ہنرمندی سے اور اکلمندی سے اپنے جو ہے لکھنے پر پورا گریپ حاصل ہو اسے کہتے ہیں اور اسی میں ہی آپ نے جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے بڑے اچھے الفاظوں کا چناؤ کیا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تسنا پیدا نہیں ہونے پایا تسنا پیدا نہیں ہونا پایا مطلب بناوٹی طور پر آپ کو چیزیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو ہمیشہ ان کی اقیدہ اور محبت جو ہے وہ اصلی نظر آئے گی انہوں نے الفاظ کی ترقیب کا استعمال بھی مختاط ہو کر کیا ہے مختاط ہو کر کیا ہے مطلب احتیاط کے ساتھ کیا ہے اور حد تل امکان سادگی اور روانگی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے ان کی ناتوں میں درودِ اثر اور سوزو گداز سوزو گداز کہتے ہیں دوک اور رنچ کا عالم جو ہے وہ پایا جانا کی امدہ مسالیں ملتی ہیں ان کی تصانیف میں دو عشقیہ دیوان مرات الغائب سنم خانہ عشق اور ایک ناتیہ دیوان محمدات الختم النبیین شامل ہیں انہوں نے شائروں کا ایک تذکرہ تذکرہ کہتے ہیں ذکر کرنا انتحابِ یادگار کے نام سے مرتب کیا مرتب کرنا مطلب اس کو ترتیب دینا اکٹھا دینا ان کا نام تمام لغت امیرالغل لغت پڑھا مطلب انہوں نے جو ہے تمام لغت کے نام میننگز بھی ساتھ لکھے لغت آپ کو پتا ہوتا ہے ڈکشنری کے طور پر الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے ہم الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں انہوں نے امیرالغلات بھی جو ہے وہ بھی ترتیب دیا ہے وہ بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے یہاں تک ہم نے شائر کا تعرف پڑھا امیر منائے کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا کہ انہوں نے کس طرح چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ شیر کہنے شروع کیے اور پھر بادشاہ کے دربار میں بھی ان کو بلا کے جو ہے وہ ان کا کلام سنا گیا آئیے اب جو آپ کی شامل نصاب نات ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کن الفاظ کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے سبا بے شک آتی ہے مدینے سے تو سبا کہتے ہیں صبح کی تھنڈی اور تازہ ہوا کو کہتے ہیں بے شک بغیر کسی شکو شبا کے تو آتی ہے مدینے سے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے یہاں پہ جو ہے وہ شاعر ہوا کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ہوا اے صبح کی تھنڈی ہوا تم ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں سے ہو کر ہمارے تک آتی ہو مجھے اس خوشبو میں اس کی جو خوشبو ہے ہوا کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی خوشبو جو ہے وہ تمہارے میں سمائی ہوئی ہے تم ادھر سے گزر کے پھر تم ہمیرے تک آئی ہو یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام خوبیوں کی مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے انسانوں کو جو ہے نیکی اور ہدایت کا جو ہے وہ سبق دیا ہے یہاں جو ہے وہ شاعر خوبصورت انداز سے کہتا ہے کہ جو ہوا ہے جو چار سو پھیلنے والی ہے اس کی خوشبو سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں سے ہوتی ہوئی گزرتی ہوئی جو ہے وہ میرے تک آئی ہے اور اس خوشبو کو میں محسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا جو ہے دل و دماغ جو ہے ان کی محبت اور عقیدت سے خوشبو دار ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی شاعر جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اصل میں شاعر جو ہے نا وہ صبح کی خوشو جو تھنڈی ہوا ہے اس کو اپنی خوشبختی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے صبح کی تھنڈی جو ہوا ہے میرے لیے پیغام لے کے آئی ہے کہ اے بندے جس طرح تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں تمہارے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں اور محبوب کی گلیوں سے ہو کے آنے والی ہوا کا ذائقہ اس کا مزہ جو ہے وہ شاعر جو ہے اپنے دل و دماغ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے آپ نے بیٹا پہلے اس سب سے پہلے جو ہے کوئسٹن نمبر ون جو ہے وہ شاعر کی حلات زندگی کے بارے میں ہے اس کو آپ نے اسائنمنٹ کو حل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کی تشریح کے بارے تشریح کی طرف آ رہا ہے اس تشریح کو مکمل کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی نات کے شیر جو ہیں اس میں آپ نے تشریح کرتے ہوئے شامل کرنے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کی عقیدت ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہوا نظر آئے آپ نے تشریح میں درمیان میں اس کو بھی شامل کرنا ہے اور آپ کو ایک چیز میں اور بتاتی چلوں ردیف اور کافیہ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب تو ہے جو ہے ہے جو ہے وہ ہمارا جو ہے ردیف ہے اور جو تو اور بو ہے وہ ہمارا کافیہ ہے اور آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ غزل کا یہ پہلا شیر جو ہے وہ ہمارا مطلع ہے اور مطلع میں یہ دونوں چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے غزل میں نظم میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ نے ان چیزوں کو شاملے نصاب کیا ہوا ہے جو رکھی میں ہیں نات میں آپ نے ان کو غور کرتے ہوئے سارا کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے شکریہ مطلع میں بہت زیادہ